سورا سال ہم سنتے رہتے ہیں کبھی ہم یہ سنتے ہیں جی بابر آزم نے کولی کا رکارٹ توڑ دیا کبھی ہم کہتے ہیں ورلڈ رکارٹ بنا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا باز یہ ہے کہ انڈیا سے میں چھا رہے چلو ایک مطلب مانتے ہیں کہ تکر کا مقابلہ ہوا لیکن زبانے سے میں چھا رہنے میں بہت ہی دکھ والے دکھ میں سنتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کو بابر آزم کو منٹور رکھنا چاہیے کولی کو اور اس کو ہی کافی کر کے چلے کے ساتھ بہت زیادہ کمپیریزن ہوتا ہے بابر آزم کا ویراد کولی کے ساتھ آج بھی ویراد کولی نے بڑی زبردست نیس سینچلی جو ہے وہ گاڑی ہے اسی لیے اس کا سکسس ریٹ جو ہے وہ اتنا کنسسٹنٹ اس لیے ہے کہ اس کو پاکٹس میں کھیلنا آتا ہے اس کو گیپس میں کھیلنا آتا ہے بابر کو وہ میچ ویننگ ایننگ میں چینج کرنا پڑے گا اسی طریقے سے جیسے ویراد کرتا ہے لیکن یہ جسے ہم سکور کرتے تو ٹیم جیتی ہے یہ میٹرز کرتی ہے بات لیکن آپ کی ٹیم آئی سیو میں جا چکی ہے اور کس وقت اپریشن میں جانا ہے یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے انڈیا سے آ رہے ہیں it makes sense لیکن اتنے بھی بورے حالات آ گیا ہیں کہ یا تم لوگ زمباوے سے 131 نہ کر سکو it does not make sense انڈیا سے آر کے بعد بابر بول آدھا کہ ہم غلطیوں سے سیکھیں گے یہ سیکھیں گے غلطیوں سے اور اس کے جو باؤنس بیک جو ہے وہ میں نکال دوں گا ایک ہی ڈنڈے سے اب انڈیا کے رحم و کرم پہ ہے پاکستان کی ٹیم جو دوست پاکستان سے یہ سن رہے ہیں ان کے دل پہ لگے گی یہ بات لیکن حقیقت یہی ہے کہ اب پاکستان کے چانسز اس ورلڈ کپ میں آپ انڈیا کے رحم و کرم پہ ہیں جہن دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ کیسے بھارت سے ہارنے کے بعد میں اور اکنی قراری شکست لینے کے بعد میں پاکستان میں کیسے حالات ہیں اس پہ اور جلی پہ نمک چھڑکنے کا کام کیا جمام بے سن میری ایک دم بے شرم ہار میں اس وجہ سے پاکستانی لوگ ایک دم بخلا گئے ہیں اور ابھی بابا رازم کو کلی جٹی سنانے لگے ہیں اور وہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی بابا رازم کو جو ہے نا ان کو قویرات کولو کو اپنا منٹر بنانا چاہیے انہوں کو اپنا کوچ بنانا چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے میچ کو جتایا جا سکتا ہے کیسے اپنے کیوں ایننگ ہے اس کو ایک میک اپ دے سکتے ہیں وہ اور ہر پوزیشن میں ہر کنڈیشن میں کیسے کھیلنا ہے کون سے سیکھ سکتے ہیں حالانکہ وہ ابھی بھی ہمیشہ اپنے کچھ پیمے رہتا ہے کیسے وہ ایک دم دنیا کی نمبر ون ٹیم ہے کیسے دنیا میں ان کی ہر ایک چیز سب سے نمبر ون لے دیتی ہے تو چلو اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کی پاکستان کے لوگ کیسے پاکستانی ٹیم کو پانی پی پی کے کورس رہے ہیں اور بزا لیتے ہیں اس ویڈیو کا ساتھی ساتھ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہاں چینل کو سبسکرائب بھی اکل کیجئے کیونکہ اس سے ہم کو بہت زیادہ اپنے سیشن ملتا ہے تھینکیو انڈیا سے آرہے ہیں اٹھ میک سنس لیکن اتنے بھی بورے حالات آگیا ہیں کہ تم لوگ زمباوے سے ایک سو اکتیس نہ کر سکو اٹھ دس نٹ میک سنس نوڈیوٹلی نوڈ انڈیا سے آر کے بعد بابر بولا تھا کہ ہم غلطیوں سے سیکھیں گے یہ سیکھیں گے غلطیوں سے ایک سو اٹھارہ ان سے زمباوے میں زمباوے کے خلاف نہیں ہوا تھا ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل میں اور یہ انہوں نے سیکھا ہے غلطیوں سے سیکھیں ہوتے نا تو یہ پاورپلے میں پچاس ڈالتے بے شک دو آؤٹ ہو جاتے ہیں آج میخل میں دو وقتیں دونوں ہی کوئی نکل گئے پندرہ بیس میں آج بھی تو آؤٹ تو تم ویسی ہو رہے ہو تھوڑا تیز کھیلنے کی کوشش کر لو وہ تو ان کو اسٹیلیا کا باؤنسہ گین گزر جاتی ہے بھلا پھر آتا ہے یا ہوا میں ہی شوٹیں مار رہے ہوتے ہیں گین نکل جاتی ہے ان کو سمجھے نہیں آ رہی کہ آؤسٹیلیا میں بیٹنگ اس طرح کرنی ہے آج کی ہار کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ انہیں کچھ سیکھا ہے انہوں نے کیا سیکھا ہے انہوں نے پاکستان کے کرکٹ فانس کا دل توڑنا اور بار بار دل توڑنا یہی سیکھا ہے انہوں نے پرکا شکرا صاحب پاکستان کے ہاتھ سے چیزیں نکل چکی ہیں اب انڈیا کے رحم و کرم پہ ہے پاکستان کی ٹیم جو دوست پاکستان سے یہ سن رہے ہیں ان کے دل پہ لگے گی یہ بات لیکن حقیقت یہی ہے کہ اب پاکستان کے چانسز اس ورلڈ کپ میں آپ انڈیا کے رحم و کرم پہ ہیں سنے آپ کے بابر آزم نے کیا کہا ہے very disappointing performance in my team we were not up to the mark in the batting we had a bad first six overs later on we finished well we are still together and learn from یار آپ میرے کو ڈھنڈا دے دیں میں اس کی togetherness جو ہے اور اس کے جو باؤنس باگ جو ہے وہ میں نکال دوں گا ایک ہی دندے سے بہت زیادہ comparison ہوتا ہے بابر آزم کا وراد کولی کے ساتھ آج بھی وراد کولی نے بڑی زبردست نس سنچلی جو ہے وہ گاڑی ہے what is the difference between بابر آزم اور وراد کولی I think جو سب سے بڑا difference مجھے نظر آرہا ہے اس ٹائم پہ وہ یہی ہے کہ وراد بکامز ایڈفرنٹ پلیر جیسے جیسے وہ بولیں کھیلتا جاتا ہے پندرہ سولہ یا بیس گئنے کھیلنے کے بعد بہت ڈینجرس ہو جاتا ہے same thing بابر کو کرنے کی ضرورت ہے وہ match winning inning میں change کرنا پڑے گا اسی طریقے سے جیسے وراد کرتا ہے دونوں ورلڈ کلاس بیٹرز ہیں لیکن وراد جو ہے اس کو پاکٹس میں کھیلنا بہت اچھا آتا ہے یہ فرق ہے اس کا اس کو جہاں گیپس میں نظر آتے ہیں اس نے اپنے شورٹس پکے کیے ہوئے ہیں اسی لیے اس کا سکسس ریٹ جو ہے وہ اتنا کنسسٹنٹ اس لیے ہے کہ اس کو پاکٹس میں کھیلنا آتا ہے اس کو گیپس میں کھیلنا آتا ہے پاکٹس میں کھیلنے کا مطلب ہے you're playing a safe shot ٹھیک ہے نا اور دوسرا یہ فرق یہ جو T20 میں نظر آیا ہے جو بابر کا اور اس کا ہے کہ he's not afraid of using the bottom hand he's not afraid of going over the top بابر ابھی بھی but sometime T20 cricket میں it's about going over the top otherwise آپ کو gap اگر نہیں ملیں گے تو dot ball ہو جائیں گے تو pressure will be created یادف today مصبا i mean it was just very very special i think جس طرح کی وہ فارم ہے یہ کو پہلے ہی نہیں نہیں ہے the way وہ پورا یہ کھیلتے وہ آرہ ہے پیچھے سے انگلند سے even اچھے بار کو بھی اتنے آرام سے وہ کھینے کہیں کہیں گیپ میں کھیل دیتا ہے اور options بہت زیادہ ہے کوئی اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ اب کون سی شورٹ کھیلیں گے extra cover lap shot بڑی اچھی مارتا ہے بائسک کرنا وہ بڑا زبردست ہے اور سب سے جو اچھی چیز ہے میڈل آرڈر میں آکے اتنا آسان نہیں ہے آتے ہی اس مومنٹم کے ساتھ کھیلنا کہ سوریا نے بھی آکے پچیس بالوں پر پچاس کر دیا لیکن جو ویراد کولی کا فارم میں آنا ہے نا کہ جی بلکل right on time کہ جی پاکستانی خلاف اس نے جس طرح کی ننگز کھیل دی آج پھر وہ اس نے جس طرح کی ننگز کھیل دی لیکن یہ جس طرح سکور کرتے تو تین جیتی ہے یہ میٹرز کرتی ہے بات کہ آپ جس طرح پرفارم کرو اور ٹیم ہے نا ویننگ سٹائن پہ جائے یہ ساروں سے اچھی چیز ہے تو انڈیا کے لیے تو بہت اچھے سائن نظر آ رہے ہیں کہ مجھے آگے کہ اگر یہ اسی طرح ہی روحش ترما نے بھی آج پچاس کیا ہے یہ ان کا ٹاپ آرڈر ہے نا وہ ان فارم نظر آ رہا ہے پاکستان کی جو یہ پرابلم ہے نا بیٹنگ کی میں نے ابھی کہے کہ جی سیم ڈے میں ویل بولڈ بولنگ اور بیٹنگ بیٹسمنٹ تو یہ ہمیں پہلے بھی نظر آ رہا تھا کہ جہاں رزوان اور بابر آؤٹ ہو رہے تھے تو وہاں ہماری بیٹنگ ہے نا کوئی اتنا خاص سکور نہیں کر سکتے تو اس طرح آپ ہے نا کوئی بھی ترنمنٹ ہے نا آپ نہیں جیس سکتے ابھی بھی یہ دیکھ لیں گے کہ جی بابر اور رزوان آؤٹ ہوئے تو ہمیں نا زمبابے کے خلاف ہے نا ہمیں ایک سو تیس رنز نہیں کر سکے بابر آزم کی بات کی جائے ہمارے کیپٹن ہے اور فڑا کہا جاتا ہے جی بابر آزم ورڈ بلاس ہے لیکن دکھ یہ ہوتا ہے کہ پورا سال ہم دیکھتے رہتے ہیں جی بابر آزم نے یہ ریکارڈ بنا دیا آج وہ کولی کا ریکارڈ توڑ دیا کوئی ورڈ کا پاتا ہے کوئی ایشیا کا پاتا ہے بابر آزم صاحب پتا نہیں وہ کہاں چلے جاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کو بابر آزم کو منٹور رکھنا چاہیے گولی کو اور اس کو ہی کوپی کر کے جو ہے لیکن آپ کو گولیاں تو کھا رہے تھے نا ہم لوگ اب یہ گولی کھا لو لیکن آپ کی ٹیم آئی سیو میں جا چکی ہے اور کس وقت آپریشن اوٹی میں جانا ہے یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے موسیقی